السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل لوگ بچوں کا نام رکھتے وقت نہیں سوچتے کہ اس نام کا کیا معنی ہے کیا مطلب ہے یہ نام رکھنا جائز بھی ہے یا نہیں جب نام رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں معنی پوچھتے ہیں اس نام کا کیا مطلب ہے اس نام کا کیا معنی ہے اسی لیے نام رکھنے سے پہلے نام کا معنی اور مطلب ضرور معلوم کر لینا چاہیے ناظرین کرام کچھ نام ایسے ہیں جن کا رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے وہ نام کون سے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ نام بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہیں محمد نبی احمد نبی محمد رسول احمد رسول نبی الزمہ نبی اللہ یہ سب نام رکھنا اسلام میں بناہیں جائز نہیں ہیں طاہا یاسین یا محمد طاہا محمد یاسین یہ نام بھی رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حروف مقتعات میں سے ہیں ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم غفور الدین یہ نام رکھنا تو بہت ہی زیادہ برا ہے کیونکہ غفور کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا چھپانے والا غفور الدین کا معنی ہوا دین کو مٹانے والا یہ نام رکھنا بلکل بھی جائز نہیں ہے عبد کعبہ عبد شمس عبد القمر اس طرح کے نام بھی رکھنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اسی کے ساتھ خاص ہیں جیسے قیوم خدوس رحمان بغیر عبد کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو ان ناموں سے پکارے تو یہ کفر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں بغیر عبد کے ان ناموں کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کا نام عبداللہ ہو تو عبد کو ہٹا کر صرف اسے اللہ کہا جائے اگر ان ناموں کے شروع میں عبد لگا کر پکاریں تو کوئی خرابی نہیں ہے جیسے عبدالقدوس، عبدالقیوم، عبدالرحمن وغیرہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہیں مثلاً علی، رشید، قبیر، بدی وغیرہ تو ان ناموں کو عبد کے ساتھ ملا کر یعنی عبداللی، عبدالرشید، عبدالقبیر یا عبدالبدی کہنا جائز ہے اور بغیر عبد کے بھی کہنا جائز ہے لیکن آج کے زمانے میں ایسے نام نہ رکھنا بہتر ہے کیونکہ کچھ لوگ نام کو بگاڑ کر لیتے ہیں جیسے رشید کسی کا نام ہے تو بولیں گے رشید ہوا قبیر کسی کا نام ہے تو قبیر ہوا علی کسی کا نام ہے تو علیہ تو جہاں پر اس طرح کا رواج ہو کہ نام کو بگاڑ کر لیا جاتا ہو وہاں پر یہ نام نہ رکھیں عبدالقادر، عبدالقدیر، عبدالخالق، عبدالکریم، عبدالرحیم وغیرہ یہ اس طرح کے نام ہیں کہ ان کے شروع میں عبد ملا کر کے رکھنا چاہیے محمد بخش، احمد بخش، نبی بخش، پیر بخش، حسین بخش، نور بخش اس طرح کے اور بھی دوسرے نام یہ سب نام رکھنا جائز ہیں غلام محمد، غلام صدیق، غلام فاروق، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، غلام غوث، غلام خواجہ اس طرح کے اور بھی نام جن میں غلام کے بعد انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کا نام لکھا جائے جائز ہیں عبدالمصطفی، عبدالنبی، عبدالرسل یہ نام بھی رکھنا جائز ہیں ناظرین اکرام اگر آپ کے یا آپ کے بچوں میں سے کسی کے ایسے نام ہیں جو اسلام میں رکھنا جائز نہیں ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو بتائے تو آپ فورا ان ناموں کو بدل کر کوئی اچھا سا نام رکھ لیجئے ناموں کے بارے میں یہ کچھ ضروری باتیں تھیں بچوں اور بچیوں کے اچھے اچھے ناموں کی ہماری پانچ ویڈیو اپلڈ ہو چکی ہیں اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کے آخر میں یہ ڈسکریپشن میں لنک دے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں دوست احباب سے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکراب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ